موسیقی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَبِّ الشَّحْلِ صَدْرِ وَإِسْسِرْلِ اَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم ناظرین اے کرام میں آپ سب کے لئے ایک نیا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس نئی سیریز میں ہم آپ کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس تعلق سے بتائیں گے اسی لئے اس سیریز کا نام ہے حقوقِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے آج کی اس پہلی نشست میں آپ سب کا پرتفاق استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین وہ نبی جس کو ہم نبی آخر الزمان حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں وہ نبی جس نے ہمارے لئے رات کی نیدیں حرام کر کے راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل کر کے ہماری ہدایت کے لئے دعائیں مانگی ہیں وہ نبی جس نے دن کے اجالے میں بھی اللہ رب العالمین سے التجائیں کی ہیں وہ نبی جس کے ذریعہ سے ہم کو مذہب اسلام ملا وہ رسول محتشم جن پر قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہوئی آج میں ان کے حقوق ہم مسلمانوں پر کیا ہے اسے لے کر حاضر ہوا ہوں لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں اس دنیا کے اندر آئے جس شہر میں پیدا ہوئے اور جہاں پر آپ نے آنکھیں کھولی اور جس کمبی اور قبیلے سے آپ کا تعلق رہا میں اس تعلق سے آپ کو تھوڑا سا متعارف کرا دوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی زندگی کا آپ کی گرد و پیش کے ماحول کا ایک خاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے اور پھر اس موضوع کو اس سلسلے کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہو تو آئیے ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی سوموار کا دن تھا ربیو الاول کی نو تاریخ تھی اور اس سال کو ہاتھی والا سال کہا جاتا تھا عام الفیل یا جس واقعے کو واقعے فیل کہا جاتا ہے تقریباً پانچ سو اکہتر عیسوی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی وہاں ہر چہار سمت شرک اور کفر پھیلا ہوا تھا لوگ سیکڑوں دیوی اور دیوتاؤں کے پرستار تھے بدپرستی بالکل عام تھی کہیں لات اور حبل کی پوجہ ہو رہی ہے کہیں عزہ اور منات کے سامنے سر جھکایا جا رہا تھا الغرس اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ کی پرستش اور عبادت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مکہ شہر میں ہوئی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ آمینہ تھی آپ کے دادا عبد المطلب سے جانے جاتے تھے اور آپ کے چچاؤں میں وہ چچا جنہوں نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور آپ کی پرورش و پرداخت میں کوئی کمی نہ چھوڑی وہ چچا ابو طالب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے علاوہ حلیمہ سعادیہ یہ بھی وہ خاتون ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف ملا ہے اسی طرح حضرت سوائبہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ سوائبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی جن کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر آزاد کر دیا تھا اس لئے کہ سوائبہ نے جا کر کے بشارت سنائی تھی کہ آپ کو بھتیجہ ملا ہے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے ہوئے حالیمہ سادیہ کے یہاں تھے کہ آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا آپ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بکریاں چر رہی تھی اور میدان کے اندر اپنے ہمجولیوں کے ساتھ آپ کھیل میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں دل نکالتے ہیں اسے تشت میں رکھ کر اچھی طرح زمزم سے دھلتے ہیں اور دھلنے کے بعد پھر آپ کا دل اسی جگہ واپس لوٹا دیتے ہیں آپ کا سینہ پھر اسے بند کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ ماجرہ دیکھ کر آپ کے ہمجولی آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ جا کر حلیمہ سعیدیہ کو خبر دیتے ہیں حلیمہ سعیدیہ یہ ماجرہ سن کر اس واقعے سے مرعوب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ان کی والدہ حضرت آمینہ کے صفت کر دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں پرورش پا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر جب جوانی کو پہنچی تو آپ مکہ ہی کے شہر میں اختلف قبائل کی بکریاں آپ چراتے تھے یہ آپ کا پیشہ رہا اور ناظرینِ کرام آپ کے علم کے لئے یہ بتاتا چلوں کہ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں اس لئے کہ اللہ نے اس مخلوق کو ایک کمزور مخلوق بنایا ہے اور ان کا چرواحہ اس کے لئے بھی نرمدل ہونا یہ ایک فطری بات ہے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا اسے بھی نرمدل ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اسی ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ کو بکریاں چرانے کا یہ کام اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا تربیت کے زمن میں آپ کو بھی یہ کرنا پڑا لیکن ہوا یہ کہ مکہ ہی کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچہ ہوا اور جب آپ پچیس سال کے عمر کے تھے تو مکہ ہی کی ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت پیشہ خاتون تھی لوگوں کو مزاربت کی بنا پر مزاربت کر کے تجارت کرنے کے لئے بھیجتی تھی اپنا سامان دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اگر آپ تجارت کر کے آتے ہو جو منافع ہوگا اس میں ہمارا اس اس طرح سے بٹوارہ ہو جائے گا ہم پروفٹ میں دونوں تقسیم کر لیں گے اپنا اپنا جو حق ہے وہ لے لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب صلی اللہ علیہ وسلم پچیس برس کے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے ایک تجارت کے اس پر بھیجا اور کہا کہ آپ اگر ہمارا مال اتجارت لے جا کر بیشتے ہو تو ہم آپ کو دوسروں سے زیادہ نفع دیں گے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ایک غلام کے ساتھ شام کے سفر پہ تشریف لے گئے آپ نے وہاں تجارت کی اللہ نے آپ کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائی تجارت میں پروفٹ اور فائدہ ہوا یہ چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی خوشکن تھی آپ کے امانت و دیانت سے بہت متاثر ہوئیں یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا ان کے ذریعے سے یہ بات اپنے چچا سے کہی اور حضرت خدیجہ کے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کیا اور اس طرح سے دونوں خاندانوں میں اس رشتے کی بابت منظوری ہو گئی اور جب دونوں متفق ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوئی جب آپ پچیس برس کے تھے اور آپ کی یہ پہلی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس برس کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کے عقد میں رہی آپ کے نکاح میں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں 35 برس کے جب ہوتے ہیں تو ایک اور مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ قریش کے لوگ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کو پھر سے اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بڑی بوسیدہ اور کمزور ہو چلی تھی سیلاب کی زد میں آ کر مختلف گردش زمانہ کے اور حوادث کے زد میں آ کر کے یہ دیواریں بہت کمزور ہو چلی تھی تو تمام قبائل نے ارادہ کیا کہ چندہ جمع کیا جائے اور خانہ کعبہ کی تعمیریں نو ہو اس طرح سے لوگوں نے چندہ ایک اٹھک کیا اپنے حلال کمائی سے اس کی تعمیر کیلئے لگایا ہر قبیلے کے لوگوں کو حصہ ملا اور سارے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جھڑ گئے ہر قبیلے کے لوگ اپنا اپنا پتھر جمع کر کے رکھتے تھے اور اپنے اپنے حصے کی تعمیر کر رہے تھے لیکن یہ خانہ کعبہ کی دیوار جب حجرِ اسوط کے قریب پہنچی جہاں پر حجرِ اسوط کو نصب کرنا تھا تو ایک اختلاف ہو گیا اختلاف یہ ہوا کہ اب اس حجرِ اسوط کو اس کی جگہ پر لا کر رکھنے کا شرف کسے ملے ایسے میں تقریباً پانچ دن تک میٹنگیں ہوتی رہیں لیکن کسی نتیجے پر لوگ نہیں پہنچیں ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ شاید لوگ آپس میں خوریزی کر ڈالیں گے آپس میں قتل و قتال کا ماحول گرم ہو جائے گا لیکن وہیں پر ایک بوڑھے حضرتِ ابو امیہ مخزومی موجود تھے ابو امیہ مخزومی نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو ہم یہ تکرتے ہیں کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو خانِ کعبہ کے دروازے میں قدم رکھے گا وہ ہمارا حکم اور ہمارا قاضی اور جج مانا جائے گا ہم اسے اپنا حکم تسلیم کر لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی بارضہ ہوں گے لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تمام قبائل کے سردار اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح کی انتظار میں لگے ہیں لیکن وہ کون شخص ہے جس کو صبح خانِ کعبہ میں سب سے پہلے قدم رکھنے کا شرط ملتا ہے وہ کوئی اور نہیں ناظرینِ کرام وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے حالانکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی لیکن اللہ نے آپ کے ایسی تربیت کی تھی کہ آپ نبوت سے پہلے بھی ایسے اچھے اخلاق اور اللہ کی عبادت و ریاضت کے ماہر کہ اللہ نے اس وقت 35 سال کے عمر میں بھی آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ صبح کو جب لوگوں نے انتظار کیا اور دیکھا کہ کس قبیلے کا سردار کونسا رکن کونسا ممبر آ کر کہ خانِ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آنے والا شخص ابو طالب کا بھتیجہ وہ آنے والا شخص آمینہ کا لال وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں عبداللہ کا لخت جگر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے دیکھا تمام لوگ چیخ پڑے حَدَ الْأَمِينَ رَضِيْنَاهُ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ الْأَمِينَ کہ یہ تو امین ہے ہم ان سے راضی ہیں ہم ان کو جج تسلیم کرتے ہیں ہم ان کو اپنا حکم اور میڈیئٹر بنانے کے لئے خوش ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اسے ماننے کے لئے تیار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا آپ نے کہا ایک بڑی سی چادر لائی جائے چادر لائی گئی بچھا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیش میں رکھ دیا اس کے بعد آپ نے تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ آپ ہر ایک اس چادر کے کونے سے لگ جائیں اس چادر کے جس کونے میں جس کو جہاں جگہ ملے اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ تمام قبائل کے لوگ مل جل کر اس چادر کو اٹھاتے ہیں جس میں حجرِ اسود رکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لے کر کے خانِ کعبہ کے پاس چلی لوگ لے کر کے تمام قبائل کے سردار اس چادر کو پکڑ کر حجرِ اسود کو لے کر خانِ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکھ دو چادر رکھ دی جاتی ہے آپ آگے بڑھتے ہیں اور خانِ کعبہ کے دیوار میں نصب کرنے کے لیے حجرِ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور لے جا کر اس مقام پر رکھ دیتے ہیں ساری قوم خوش ہیں سارے قبائل خوش ہیں اللہ اکبر کیا فیصلہ تھا آپ کا یہ فیصلہ زمانِ نبوت سے پہلے کا فیصلہ ہے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ اور مرتبہ نبوت سے پہلے عطا فرمایا کہ مکہ میں آپ کی امانت آپ کی دیانت آپ کے فیصلے کے چرچے ہونے لگے ویسے بھی مکہ کے لوگ آپ کو امین آپ کو امانتدار اور دیانتدار جانتے ہی تھے اس طرح حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ غارِ حیرہ جانے لگے اللہ کی عبادت اور ریاضت کیلئے آپ اپنی بیوی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیفن بنوا کر اپنی روٹیاں یا کھانے پینے کے سامان جو بھی اس زمانے میں محسر تھے اسے لے کر آپ اللہ کی عبادت کیلئے غارِ حیرہ جانے لگے وہاں جا کر کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اس کے ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے چالیس سال کے عمر میں آپ کے پاس اپنے فرشتِ حضرتِ جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کا آخری اشرا اور اکثر سیرت نگاروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ رمضان کی اکیسویں رات تھی شبِ قدر تھی کہ حضرتِ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اقرأ اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ماں انا بقاری کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں حضرتِ جبریل نے کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہے اس طرح حضرتِ جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے بھیچا اور کہا اقرأ بسمِ ربک الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم یہ پہلی وحی تھی سورِ عَلَق کی پانچ آیات تھی جو اللہ کے حکم سے نبی آخر زمان حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے غار میں حضرتِ جبریل کے واسطے سے نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے آپ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر مرعوبیت تاری ہے آپ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں آ کر اپنی بیوی حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو آپ کو چادر دی جاتی ہے آپ کے جسمِ سراپا پر چادر ڈال دی جاتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں آرام کرنے کے بعد جب تھوڑا افاقہ ہوتا ہے یہ خوف اور دہشت کا ماحول ذرا کم ہو جاتا ہے تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آ کر پوچھتی ہیں اے میرے سر تاج کیا ماجرہ ہے آج آپ اس طرح سے خلافِ معمول سہمے اور ڈرے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خدیجہ انہی خشی تو علی نفسی ناظرینِ کرام یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب و بدعی الوحی میں ہے حدیث نمبر تین روایت کو بیان کرنے والی قصے کو ہم تک پہنچانے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کی بیوی خدیجہ نے شادر اڑھائی اور آ کر تھوڑی دیر کے بعد ان کی خیریت پرسی کی اور پوچھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے خدیجہ انہی خشی تو علی نفسی مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے میں اپنے جان پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں لیکن ایسے میں اس وفادار بیوی آپ کی جانسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اطاعت کی پی کر تھی نہائی تھی وفادار وفاشعار تھی انہوں نے کہا آپ کو تسلی دی آپ کو ڈھارس بدھائی کیا پیارے جملے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انہوں نے اپنے شوہر نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبان سے عدا کی کیا کہا تھا خدیجہ نے خواتین کے لیے یہ الفاظ بہت ہی باعث عبرت ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہروں کو ایسے موقعوں پر تسلی دیں جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ کہتی ہیں کل لہ واللہ ما یخضیک اللہ عبدا ہرگز ایسا نہیں اللہ کے قسم ہے اللہ تعالی آپ کو رسوان نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا صفات آپ کی بیان کرتی ہیں آپ کے خسائل کو اجاگر کرتی ہیں اور آپ کے خدمت خلق کے کلمات ان کی زبان سے جو عدا ہوتے ہیں دلیل کے طور پر وہ یہ ہیں کہتی ہیں اللہ آپ کو رسوان نہیں کرے گا ما یخضیک اللہ عبدا انکا لتصل الرحیم اس لئے کہ میرے سرتاج آپ رشتے داریاں جوڑتے ہیں کاٹنے والوں سے بھی آپ جا کر ملتے ہیں ناراض ہونے والوں کو بھی آپ مناتے ہیں آپ رشتے داریوں کا حق عدا کرتے ہیں انکا لتصل الرحیم وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِ الضَّيْفِ وَتُعِنُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ پہلی بات جو بیان کہتی خدیجہ نے وہ یہ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهَ کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتے داریاں جوڑتے ہیں اور دوسری بات جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ کیوں آپ کو رسوانہ ہی کرے گا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اس لئے کہ آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی بوجھ لے کر جا رہا ہے اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لئے اس کی مدد کرتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ اور کوئی ایسا ہے جو کما نہیں پاتا تو آپ اس کے لئے کماتے ہیں آپ اس کے لئے ذریعہ بن جاتے ہیں وَتَقْرِضْضَعِفُ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں چاہے وہ کوئی آپ کا اپنا ہو یا پرایا اگر وہ مہمان بنا تو آپ اس کے زیافت کا حق ادا کرتے ہیں وَتَعِنُ عَلَى نَوَعِبِ الْحَقِ حق کی راہ میں انصاف کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اے میرے سر تاج اللہ آپ کو کیسے رسوہ کر سکتا ہے آپ تسلی رکھیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ تھی وفادار یہ تھی وفادار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو ڈھارس بتاتی ہیں اور اتنا ہی نہیں پھر اپنے رشتے دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور وہاں ورقہ بن نوفل کے پاس ساری داستان بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ورقہ پوچھتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا بشارت ہے آپ کے لئے بشارت نبوت ہے آپ کے لئے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا ورقہ بن نوفل نے یہاں تک کہا جو ایک عیسائی عالم دین تھے اہل کتاب میں سے تھے انجیل کو پڑھے ہوئے تھے جس میں نبی کی بشارتیں موجود تھیں وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کو آپ کے شہر کے لوگ نکال دیں گے تو میں اس وقت آپ کی مدد کرتا لیکن ہوا یہ کہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئے ناظرین کرام یہ وہ آپ کے عمر کا چالیسوں سال تھا جب آپ کو غار حرام نبوت ملی اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہی میں آپ کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے نبوت ملنے کے بعد آپ علاہ کلمت اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں اور ہمیں آپ کے حقوق کے تعلق سے کیوں جاننا چاہیے انشاءاللہ میں بتاؤں گا لیکن وقت ہو گیا ہے آج اس لئے یہی پر رکھتا ہوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ